آسمہ ساتھ سرمایہ کاری متوقع ہے سعودی سرمایہ کاروں کا بھی زارے دلچسپی کے ساتھ ست ملٹائے نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری پر رضا مند ہیں یہ بلومبگ کی کافی حوصلہ افضا ریپورٹ ہے کیا کہیں گی آپ اس کے بعد یعنی بیرونی سرمایہ کاری کے بعد جو معیشت ہے اس کے حالات کسی حد تک بہتر ہو پائیں گے دیکھیں جی جو سلوشن ہے نا آپ کی اکانومی کو بوست کرنے کا یہی ہے کہ آپ کے پاس انویسمنٹ آئے لونز، ٹیمٹری ہیلپ، ایڈ، یہ کسی معاملے کا سلوشن نہیں ہونا آپ کو بیسکلی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو یہاں انویسٹ ہو جو یہاں پہ انویسمنٹ اپنیٹیز کرے یہاں پہ اکانومی کے پائیے کو چڑھائیں یہ بہت خوش آئین ہے اگر ہمارے پاس یہ انویسمنٹ آ جاتی ہے تو اس سے وہ جو ہمیں ایک ریڈلی ہیلپ، ریڈلی ایک ایڈ جو ہمیں چاہیے نا ہمیں چاہیے نا ہمیں ملے گا اور ہم اپنی پوٹینشل رکھتے ہیں کہ ہم اسے ایکشلائز کر سکے لیکن ہم اسے ایکشلائز کیسے کریں گے دیکھیں جی کچھ چیزیں نیسیسیٹیز ہوتی ہیں جو مست ہوتی ہیں آپ کے آپ کے اکانومی میں تاکہ ایف ڈی آئی وہاں آئے اور ویسے ہی ریزارڈ جنریٹ کرے جیسے آپ چاہتے ہیں ایک تو آپ کو ایک پروسیجرز میں ایک سیمپلسٹی ایک سپونٹانٹی چاہیے ہوتی ہے ہماری اورگنیزیشن میں ہماری انوارمنٹ میں ریڈ ٹیپیزم کا بہت ملدفل ہے ہمارے بہت ڈیفرنٹ ہے آپ کا کورپریٹ لیول اور آپ کا سٹیٹ اونڈ اس چیز کو درمیان اس چیز کو ایڈریس کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ابھی تک ہم ڈیفائی نہیں کر سکے کر سکے ایک کرپشن فری انوارمنٹ دینی پڑتی ہے انویسٹر کو پروٹیکشن دینی پڑتی ہے پروائیڈٹ اس کے ساتھ کہ وہ کسی طریقے سے یہ پروٹیکشن میں مسیزنا کر سکے ایک ٹرانسپیرنٹ کسم کا واق انوارمنٹ دینا پڑتا ہے پھر آپ کو کوسٹ آف پروڈکشن لو دینی پڑتی ہے آپ کو اس کے لے پر دینی پڑتی ہے آپ کو ایک سٹیبل پولیٹیکل انوارمنٹ دینا پڑتا ہے ہمارے پاس ابھی وہ بھی سٹیبل پولیٹیکل انوارمنٹ بھی ابھی فتحال نہیں ابھی ہمارے پاس جو اس وقت ہم ایک پروسس میں ہیں ہم اپنی ڈیموکراتک گورنمنٹ is not in place at the moment ہم الیکشن میں جانے والے ہیں جانوری میں تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ مل کے اس وینچر کو سکسیسفل کریں گی سنڈے پڑی پول صحیح کہا کہ یہ اس طرح کی انویسمنٹ کی سکسیس کے سٹیڈیز بھی ہیں اور فیلیر کے سٹیڈیز بھی ہیں تو خود کو سکسیس کے سٹیڈی بنانے کے لیے کہ ہمیں ان سب معاملات پہ proactively action لینا پڑے گا کیونکہ ہمارے معاملات کا حال ہماری ایک جو کرائیس میں ہے اس کا حال فوراً انویسمنٹ ہی ہے ہمیں کوئی ایڈز نہیں مدد کر سکتی ہمیں کوئی لوان مدد کر سکتے ہمیں کوئی چارٹی مدد نہیں کر سکتے ہمیں یہ انویسمنٹ چاہیے اور ہمیں باہر سے ڈالر کا انفلو اس طرح چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھے اور امپورٹس ہماری بہت سے چیزیں ہم نے انٹیکٹ رکھنا ہی ہے لیکن سب سے پہ پڑھ کے political stability آپ کی stable cost of production آپ کی skill labor آپ کا work environment آپ کی building یہ سب کچھ اس چیز میں contribute کریں چکے